موسیقی ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچہ نہیں ہوتا سلام نمستے سسریا کال میں ہوں آپ کے ساتھ ہر شتہ مشروع اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز میل رام دیو یاد ہے آپ کو ابھی چند سال ہی گزرے ہیں جب دلی کی رام لیلا میدان سے سلوار پہن کر بھاگے تھے سلواری بابا یوک کراتے کراتے آٹا تیل ستتو نمک دھنیاں مرچی بیچنے لگے اور جنتہ انلوم ویلوم کرتی رہی بابا جی کروڑوں کا منافع کوٹتے رہے اور جنتہ کو یوک کرتی رہی رام دیو بیمار لوگوں کو ساس اندر بہار کرواتے رہے اور دیش کی بھولی بھالی جنتہ بابا کے چرنوں میں لیٹ گئی لیکن دھرم اور آستہ کے نام پر لوگوں کا تیل نکالنے والے رام دیو کو کوئی فرق نہیں پڑا پتنجلی کے دودھ کا پاوڈر پتنجلی کے شد سرسوں کا تیل پتنجلی کے شد آولے کا رس پتنجلی کا شد نوڈلز پتنجلی کے شد شہد اور شد دیسی گھی کی شدتہ کی پول کھلنے کے بعد بابا جی کے پروڈکٹ نیپال میں بین ہو چکے ہیں جنتہ کو پتا ہی نہیں چلا کہ بابا کب شہد میں چینی کا شیرہ ملانے لگے اور کب بیٹے پیدا کرانے کی گارنٹی دینے لگے بیچاری جنتہ کو پتا ہی نہیں یوگ کرتے کراتے کب لگپتی کروڑپتی اور عرب کاروباری بن گئے سلواری بابا لیکن جس سلوار کو پہن کر رام دیو نے اپنی دھوتی بچائی تھی اب اسی سلوار پہننے والی قوم کو بابا رام دیو لالالاک دکھانے لگے ہیں اتنا احسان فراموش آدمی پورے بھارک میں چراغ لے کر کھوجنے پر نہیں ملے گا اب بابا رام دیو کی نظر میں مسلمان سب سے بڑے اپرادی بن چکے ہیں ان کی نظر میں مسلمانوں کا بس ایک ہی کام ہے نماز پڑھنا اور ہندو کی بہن بیٹیوں کو بھگا لے جانا بابا رام دیو کی مند میں مسلمانوں کی خلاف اتنا زہر برا ہوا ہے کہ مسلمانوں نے کبھی سپنے میں بھی نہیں سوچا ہوگا یہ وہی رام دیو ہے جن کو مسلمانوں نے پلکوں پر بٹھا کر رکھا تھا یہاں وہی رام دیو ہے جن کو کوئی پوچھ نہیں رہا تھا تب مسلمانوں نے ان کو اپنے سٹیج پر بلا کر عزت بکشی لیکن افسوس یہ اس عزت کے قابل ہی نہیں تھے اس وقت بابا رام دیو اسلام کی پریبھاشا بتا رہے ہیں وہ ہندووں کی بھیڑ کو سمجھا رہے ہیں کہ مسلمان نماز پڑھنے کے بعد ہندووں کی بیٹیوں کو اگوا کر لیتا ہے نماز پڑھنے کے بعد بڑے بڑے پاپ کرتا ہے نماز پڑھنے کے بعد سارے پاپ ماف ہو جاتے ہیں اب بابا رام دیو سے پوچھا جانا چاہیے کہ کیا مسلمانوں نے ان کے گھر کی کسی بیٹی کو اٹھا لیا یا انہوں نے کسی کی بیٹی کو اگوا کرتے ہوئے مسلمانوں کو دیکھا ہے کروڑوں کا ویعاپار کرنے والے رام دیو خود کو سنیاسی کہتے ہیں پر کیا ایک سنیاسی کے موز سے ایسی بات ٹھیک لگتی ہے کیا ایک سنیاسی کے من میں دوسروں کے لیے اتنی نفرت اور زہر بھری ہو سکتی ہے پر اس کے پیچھے کچھ اور ہی راز ہے جیسے بار بار چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں ایسا لگتا ہے کہ اب رام دیو کا پروڑکٹ ہندو نے لینا بند کر دیا ہے یا پھر ہندو کے سامنے ہی لالا رام دیو کے سارے راج فاش ہو چکے ہیں شاید اس لئے رام دیو مسلمانوں کو نشانہ بنا رہے ہیں سمجھا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے کے بعد سارے پاپ ماف ہو جاتے ہیں اس کے ساتھ ہی انہوں نے اسائیوں کو بھی جب کر نشانہ بنایا کہنا شروع کر دیا کہ چرچ میں کینڈل جلانے کے بعد اسائیوں کے پاپ بھی ماف ہو جاتے ہیں لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہوں نے ہندو کے من میں مسلمانوں کے خلاف زہر گھولنے کی کوشش کی انہوں نے اسائیوں کے خلاف ہندو کے من میں نفرت فلانے کی کوشش کی ہے اس طرح کے علول جلول بیانات کے ذریعے باور آم دیو نہ صرف مسلمانوں اور اسائیوں کے خلاف بھڑکاؤ بیان دیئے ہیں بلکہ انہیں اپرادی کوشش کرنے کی کوشش بھی کی ہے پتہ نہیں اشوک گیلوت کی سرکار کانگرس کی ہے یا پھر بھاچپا اشوک گیلوت کی سرکار لگتار نفرت فلانے والے اینکروں اور ایسے باباؤں پر بہت مہربان ہے بابا رام دیو کے اس شرمنانک بیان پر آل انڈیا مسلم جماعت کے راشتری ادھیاکش مولانا شہاب الدین رزویب نے کہا ہے کہ بابا رام دیو پہلے اسلام کا دھین کرے اس کے بعد پھر اسلام پر انگلی اٹھائیں جن لوگوں نے اسلام نہیں پڑا ہے ان کو اسلام کے بارے میں بولنے کا حق نہیں ہے بغیر پڑے جانے کسی کے بارے میں بولنا گلت راستے پر جانا ہے وہیں سپہ سانسچ شفیق الرحمان برک نے کہا بابا رام دیو فرضی باتیں کر رہے ہیں ان کو اسلام کے بارے میں کچھ پتا نہیں ہے بابا رام دیو کو کنان شریف پڑھنا چاہیے انہوں نے کہا کہ ایسے بیان دے کر بابا رام دیو بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں یہ لوگوں کو دھوکے ملا کر بی جے پی کی مدد کر رہے ہیں اور دوہزار چوبیس چناف میں جیت دلانا چاہتے ہیں سپہ سانسچ نے آگے کہا راہل گاندی نے جو محنت کی ہے اس سے بی جے پی کو خطرہ ہے اگر مسلمان گناہ کرتا ہے تو اسے اس دنیا میں سزا ملے گی اور مرنے کے بعد بھی سزا ملے گی انہوں نے کہا کہ مذہب اور راجنیتی الگ ہے مذہب کے راستے میں سیاست کو لانا ٹھیک نہیں ہے سیاست اور مذہب الگ الگ ہے رام دیو کی شرمناغ بیان پر راجستان الپسنکھیا کائیوک کی ادھیاکشو اور کانگرس وداک رفیق خان نے کہا ہے کہ اس کے پیچھے سوچی سمجھی ساجش ہے انہوں نے کہا کہ راجستان میں جاتی واد کو بڑاوہ دینے کے لیے رام دیو نے ایسے بیان دیئے ہیں وہ بی جے بی کی بی ٹیم ہے رفیق خان نے کہا کہ بابا رام دیو ایک یوگ گروہ ہے کیندر سرکار کی کرپاس سے ان کی کمپنیاں ترقی کر رہی ہیں اس لئے انہیں راجستان میں سامپردائکتہ اور جاتی واد فیلانی کے لیے بھیجا گیا ہے اگر آپ کسی دھرم پر گلٹ ٹپڑیا کرتے ہیں تو یہ بے حد شرمناغ ہے کوئی بھی دھرم دشمنی نہیں سکھاتا ہے رام دیو ایک ساجش کے تحت راجستان آئے تھے رفیق خان نے کہا کیندر سرکار اور پردھان منتری نریندر موڈی کو بھی بابا رام دیو کے مسلم دھرم کے خلاف آئے بیان کو سنگیان میں لیتے ہوئے ان پر کانونی کاروائی کرنی چاہیے مہین راجستان سرکار اور کانون بھی اپنا کام کریں گے پترکار وسیم اکرم تیاغی لکھتے ہیں کہ لالا رام دیو کے جتپادوں میں لگتار ملاوٹ کے ماملے سامنے آ رہے ہیں بابا کا دھندہ مشکل میں ہے اس مشکل سے نکلنے کا ایک ہی راستہ دکھا کہ مسلم ویروڈی بیان بازی شروع کر کے سمرتھن جھٹا کر اپنی دکانداری سجائی جائے کیونکہ ویسے بھی مسلم ان کے اتپادوں پر تھوکتے تک نہیں رام کرشن یادہ ورف رام دیو کو جمعیت علمائے ہند نے منچ دیا سممان دیا اپنے آجنم میں مہمان بنا کر بلایا سال دوزار آٹھ میں دیو بند میں جمعیت کے منچ پر اس بابا کا سممان کیا گیا لیکن جب آنکھوں پر سوارت کا چشمہ چڑ جائے تب اچھا برا کہاں دکھتا ہے بابا تھگ لالچی مکار ہے وہیں زاکر علی تیاغی نام کے ایک یوزر نے بابا رام دیو کا ویڈیو شیئر کر لکھا رام دیو کیا نصار مسلم اپنے بچوں کو آتنگوادی بناتے ہیں اور لڑکیوں کو اٹھواتے ہیں اور اسی کا نام رام دیو نے اسلام بتایا ہے بابا رام دیو دوسرے دھرموں پر ویڈیو لگاتار دکھیں گے دیکھنا یہ ہے کہ سرکار ان پر روک لگا پاتی ہے یا نہیں رام دیو پر کوئی کارواہی ہوتی ہے یا نہیں کچھ نہیں تو کم سے کم اس کے راج میں پرویش پر پابندی لگا دینی چاہیے مطلب بابا رام دیو اس وقت پوری طرح سے چناوی موڑ میں نظر آ رہے ہیں لیکن ترس آتا ہے راجستان کی گیلود سرکار پر اشوک گیلود کی سرکار خود کو نکمہ ثابت کر رہی ہے کانگریس کو چاہیے وہ ابھی اسے اپنی منشاہ ظاہر کر دے کیونکہ راحل گاندی نے صرف اپنی ٹی شرٹ دکھائی پتا نہیں ان کے کچھے کا رنگ کیسا ہوگا یہ بیان اگر کانگریس کے راجی سے سامنے آیا ہے تو اشوک گیلود کو اپنی امانداری ثابت کرنی چاہیے بہرحال چلتے چلتے آخر میں سیماب اکبر آبادی نے بھی کیا خوب فرمایا ہے عمر دراز مانگ کے لائی تھی چار دن عمر دراز مانگ کے لائی تھی چار دن دو آرزوں میں کٹ گئے دو انتظار میں پھلال اس ویڈیو میں بسط نہ ہی ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں ہمارے ویڈیو لنک کو فیس بک ٹوٹر و واتس اپ پر اپنے رشتدار یار دوستوں کو بھی شیئر کریں اور بے باک انش پکش سوہدندر پترکارتا کو سپورٹ کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل ٹائمز میل کو ضرور سے سبسکرائب کریں اپنے ہمارے اس ویڈیو کو ہمیں امید ہے کہ آپ نے ہمارے ویڈیو کو لائک کیا ہوگا اور دوسروں کو بھی شیئر کیا ہوگا اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل ٹائمز میل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں